السلام علیکم ویلز بری وارم ویلکم تو تا پروگرام آج آپ کے ساتھ ایم ڈی کیٹ 2022 کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہر بچے کو اس چیز کا انتظار تھا ایک بہت بڑا ایک قومی مسئلہ بناوا تھا ایم ڈی کیٹ سے ریلیٹڈ ایم ڈی کیٹ سیلیکشن تو سینٹر سوری ایم ڈی کیٹ سینٹر 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 تو اس وجہ سے کافی لوگ پر رشان تھے کیونکہ ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ سینٹر تھا وہ کافی لوگوں کو ڈسٹرپ کر رہا تھا کافی لوگوں نے جو راول پنڈی سے تھے اسلام آباد کو سیلیکٹ کیا وقت آپ انہیں پتا چلا کہ جو ان کا ایم ڈی کیٹ ہے وہ فیڈرل لے گی نہ کہ وہ یو ایچ ایس لے گی جس وجہ سے ان کو کافی دشواری آ رہی تھی تو پاکستان میڈیکل کمیشن نے فائنلی یہ نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے جو آپ میری رائٹ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں بیری کلیرلی منچن ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ سینٹر سیلیکشن پورٹل ہے وہ دوبارہ سے اوپن کر رہی ہے پی ایم سی پونتیس اکتوبر سے دو نومبر تک چار دن کے لیے جس میں آپ اپنا ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ اگین چینج کر سکتے ہیں رکھئے یہاں پر اس ویڈیو کو لازمی لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس نوٹیفکیشن کا پتا چلے اب آپ کے ساتھ اسی کے ساتھ ملتو جلتے ہیں دوسرا جو بڑا اہم نوٹیفکیشن ہے وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں جس میں پاکستان میڈیکل کمیشن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بیان کی ہے بہت امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کی ہے کہ آپ کا جو ایمٹی کیٹ 2022 کا ریزلٹ ہے اس مردبہ وہ پورے پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہے پورے پاکستان میں آپ کسی بھی میڈیکل کالیج سے یا یونیورسٹی سے آپ ٹیسٹ دیں یعنی کہ اگر آپ پنجاب سے دینا چاہتے ہیں یو ایچس کے درو یا پھر بلوچستان سے بلان میڈیکل کالیج کے درو یا پھر کیفی کے سے خیبر میڈیکل کالیج کے درو وہ پورے پاکستان میں تمام پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر کی میڈیکل کالیجز میں ایڈبیشن کے لیے ویلڈ ہوگا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کا ڈومی سیل کہاں کا بلوچستان کا ہے یا سندھ کا ہے یا پنجاب کا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی بیس پہ ایم ڈی گیڈ کے ٹیسٹ کی بیس پہ پورے پاکستان کی کسی بھی میڈیکل کالیج کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو اس نوٹیفکیشن کی اکورڈنگ ہے مزید انفرمیشن اپ پی ایم سی سے اس کے بارے میں کولیکٹ کریں گے اور نیکسٹ آنے والے بی لاغ ٹائپ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس کو بڑا کلیریفائی اس کو شیئر کروں گا سٹوڈنٹس یہاں پر آپ کو ایک اور معلومات دیتا چلوں کہ کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایف ایسی کے ریزلٹ آگئے تو بیرونے ملکے میں بھی اس کرنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ ویزا شیئر کر رہا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کے جو ایڈمیشن گائیڈر کے طرح ہماری ٹیم نے ویزا ڈیل کیا الحمدللہ ان سٹوڈنٹس کے ویزا آگئے ہیں آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ جنون کام ایڈمیشن گائیڈر ٹیم کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی انفرمیشن کی ضرورت ہو تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں چائنہ کے بارے میں کافی لوگ کوسٹن کرتے ہیں چائنہ کے ویزے جو ویزے ہیں وہ بند ہے انیویٹیشن ابھی نہیں آرہے ہیں نیو سٹوڈنٹس کے لیے وہ ابھی پی ایش ڈی اور ایم فلک پروگرامز جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بلا رہے ہیں ایم بی پی سٹوڈنٹس سٹل آن لائن اگر کوئی کنسلٹنٹ یہ بات کرتا ہے بلکل فیک میں مبنی اس کو کہیں کہ مجھے دکھائے جو اس سبتمبر انٹیک میں آپ نے ایڈمیشن کی ہے اس کا ویزہ مجھے دکھائے ایسی کوئی بھی چیز چائنہ کی طرف سے بھی کلیریفائی نہیں کی گئی تو سب سے جو سوٹیبل آپ کو جو سستہ ایم بی بی ایس ہیں پاکستانی تیرہ لاغ روپ ہے پہلے سال کے اور اس کے بعد ساتھ لاغ روپ ہے دوسرے سال کے ایچ ایڈ ایبری تین کے ساتھ فیس ہے وہ کزاکستان کا ہے وہ آپ کو سب سے سوٹے پر رہے گا سستے ایم بی بی ایس میں اور فیزیکل کلاسز ہے اس کے بارے میں جو انفرمیشن چاہیے آپ نیچے دیئے کے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈی فور ڈاکٹرز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی انفرمیٹی ویڈیو ایم ڈی کیٹ سے ریلیٹڈ ہم پروائیڈ کرنے والے ہیں اپنا رکھے گا خیال مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ